السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹرمیڈیٹ پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو اور میٹرک پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے امتحانات کے حوالے سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈ ایڈوکیشن کے طرف سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن 10 اپریل 2021 کو جاری کیا گیا ہے اور اس میں نو بورڈ جو ہیں وہ شامل ہیں اس نوٹیفکیشن کے مطابق جو ٹینت کا اگزیم ہے وہ پچیس مائی 2021 کو شروع ہو رہا ہے اور یہ جو ڈوریشن ہے وہ اٹھائیس دنوں کی ہوگی اسی کے اندر نائنٹ کے بھی اگزیم ہوں گے اور ریزلٹ کی جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے وہ اکیس سبتمبر 2021 ہے اس طرح اگر ہم بات کریں انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی تو آپ لوگ نوٹیفکیشن کے اندر باقاعدہ دے سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا جو اگزیم ہے وہ 3 جولائی 2021 کو شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر انٹرم پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے دونوں اگزیم شامل ہیں اور اس کا جو ڈوریشن ہے وہ اٹھائیس دنوں کا ہے ریزلٹ کی جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے وہ 20 اکتوبر 2021 ہے تو یہ ٹوٹل جو ڈوریشن ہے وہ 109 ڈیز کی ہوگی تو اس نوٹیفکیشن کے مطابق انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میٹرک پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا جو انتحان ہے اس شیڈول کے مطابق ہوگا تو یہ ریوائز شیڈول ہیں تمام سور جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پہلے میٹرک کا جو دہم تھا وہ 4 مئی کو شروع ہونا تھا لیکن کوورڈ 19 کوئی سے اس شیڈول کو کینسل کر دیا گیا ہے اور اب نیا شیڈول جو وہ پنجاب بورٹ کے میٹی کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے تو اگر آپ لوگ کو یہ لیٹس اپ ڈیٹ اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خوز ہو کے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سرہ خیار رکھے گا اللہ حافظ